اب بتا اوکی ہے ہٹ دے کٹ آئی آئی معنی میں میں او یو یو معنی تم او ہی ہی معنی وہ ہے وہ ہے اور شی شی یعنی وہ ہے امنا بتا تیر نام کی ہے گنگا تو بتا او بھی وہ ہے او بھی وہ ہے کہیں فرق ہے پھر دو کیوں کرویا بتا انیل تو بتا رہے یہ لڑکے کے لیے وہ ہے لڑکے کے لیے ہاں سمجھے گا یہ ہے لڑکے کے لیے آدمی کے لیے لڑکا یا آدمی اس کے لیے آتا ہے اور یہ آتا ہے لڑکی کے لیے یا عورت کے لیے کس کے لیے آتا ہے یہ ہاں شی اب دیکھ اٹھ میں ایک واقعے لکھوں دیکھیں ہی اج اے ٹیچر تی اے سی اے ای آٹیچر ہی ایج ٹیچر انیل بتا انورت کیا ہے وہ ایج ایج منی ہے وہ ایک ٹیچر ہے ہاں وہ ایک ٹیچر ہے تنٹھا لگیا کون سکلاس تری اب تیسری مانگ تیسری بچی کو پڑنا آ رہا ہے اب دیکھ ہم کئی پھر کوئی بتا ہی ایجے ٹیچر سی ایجے ٹیچر اب بتا ہی آدمی خطر آو ہے آدمی خطر اور سی کی خطر آو ہے لڑکی خطر پاڑے کتنے تک آتے ہیں پاڑے ساتھ کا یاد کرے آج ساتھ کا لکھ دیا میں نے ٹھیک ہے لکھ دیا نا یاد کر کے آئے گی انہل تم آجا یہ میرا چھوٹا سا سٹوڈیو ہے یہ نیچے میرا بھوڑ ہے جس پر میں پڑھاتا ہوں اور یہ میری پنجی ہے یہ میری پنجی ہے یہ میرے ساتھ رہتی ہے اور یہ میرا چھوٹا سا رسوئی گر ہے بڑھ میرے کرائے پر رہتا ہوں اور یہ میرا چھوٹا سا پوزا گھر ہے یہ ننی موننے بچے ہیں ککشیا 678 کے اور ویعکرن کا پیپر حل کر رہے ہیں پیپر ابھی دکھانے والا ہوں کس طرح کا پیپر بنایا ہے سبھی بچے بیٹھے ہیں ککشیا 678 کے ننی موننے بچے پیپر دکھاؤ رہے تمہارا پیپر دکھا یہ پیپر ہے اس کی پھوٹا کو بھی ڈال رہا ہوں ابھی میں بچہاروں کے دان پردان کے مات�وتھوں کو باسا کہتے ہیں ٹھیک اندی باسا میں کل کتنے ورن ہوتے ہیں سے چنگوالیں ٹھیک ورنوں کو دو باغوں میں بھنتا جاؤ سکتا ہے سور اور وینجن ٹھیک نمالک میں سے سور چھانٹیے دے نے او ہے او ویری گڑ نمالک میں سے وینجن چھانٹیے ای ری بھے اے بھے ویری گڑ اندھی میں سور یا وینجن کتنے ہوتے ہیں سور گیار ہے وینجن تیتیش ٹھیک ہے امیلک میں سے سنگیہ سب چھانٹی ہے مٹھا بھاگنا اس کا پھول تو سنگیہ پھول ہے بیری گوڈ بتا اس کا کیوں نہیں ہے سنگیہ اس کا کیا ہے اس کا سرونا میں کیا بات ہے اور بھاگنا کیا ہے بھاگنا کریا کریا اور مٹھا کریا کے دو بید ہوتے ہیں اکرمک اور سکرمک ٹھیک ہے جن سبتوں سے کسی کام کا کرنا ہے ہونا پایا جائے انہیں کیا کہتے ہیں ہونا پایا جائے کریا ہونا ہونا کریا صحیح ہے پھر ہے دیئے گئے واقعوں میں ریکھان گیت پدوں کا پریچے کرو اس میں میں سندر گیت گاتا ہوں تو سندر ریکھان گیت ہے ویسے سن ہے ٹھیک ہے موہن اس کو پھٹتا ہے اس کو کیا ہے تو نے پہلے ویسے سن لکھا پھر کاٹ دیا پھر سرونام لکھا سنگیہ لکھا سرونام سنگیہ دو کیسے ہو گئے ایک چیز دو کیسے ہوتی ہے دیکھیں میں لکھوں موہن دورتا ہے تو یہ تو سنگیہ ہو گئی نام ہے اور میں لکھوں وہے دورتا ہے وہے تو یہ سرونام ہو گیا اب یہی سرونام اور یہی سنگیہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے ایک چیز دو تھوڑی ہوتی ہے یہی کریا ہو جائے گا یہی ویسے سنگیہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے ایک ہی ہوگا گلت ہو گئی ہے دو دو ارے سے یہ تو بہت بڑی بے اکوف ہے اس کا مضال پورا سکھی نہیں ہے تو مجھے گائل پک شبہ دے آگئی گائل ہے وشیشن ہے دے آگئی دے آسنگ ہے ٹھیک ہے یہ تو صبح صبح دوڑنا چی بات ہے دوڑنا کریا یہ ہمار کھاتے ہیں آہ تو سنگے لے کر کٹا گیا ہوں پھر پوچھ کر کیا گیا کسی سے تو مرمیہ کے بعد میں یہ بھول گی تو ہے نا دوڑنا سنگے ہے یہ کریا کب ہوتا ہوں موہن دوڑتا ہے وہ کہہ دوڑ اچھی بات ہے دوڑنا تو یہ جو کریا سے بنتی ہے نا اس کو کریار تک سنگے کہتے ہیں کریا سے بننے والے کریار تک سنگے ٹھیک ہے دے آساتویں میں پڑتی ہے دے آسانگیا اب یہ کون سی سنگے ہو گئی دیکھتی بات چکے اتنا ٹائم کیسے لگا آجادی سب دکھا ہے سنگیا سننام کریا وشیشن دے آجادی وشیشن نہیں بھی گلت ہو گیا یہ یہ گلت ہو گیا کونسا یہ گلت ہو گیا اور یہ آجادی بابا چک سنگے آجاد ہوتا ہے نا آجاد 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 آدمی آجاد آدمی very good آجاد آدمی اور آجاد دیس اور آجادی پھر یہ سنگیا بن گئی ممتہ کی سنگ میں آگیا بھی تیرے سنگی آ رہے اچھا پریم سب دکھا ہے سنگیا سننام کریا وشیشن سنگیا پریم سنگیا بابا چک ٹھیک ہے یہ سہی ہے تیرا رنگین یہ کیا ہے اے سنگ گلت ہو گیا بڑا وشیشن ہاں رنگین کاغج رنگین کپڑا رنگین کپڑا کیا بات ہے تو یہ وشیشن آئے گا یہ پھر گلت ہو گیا آگے رنگ آتا نا رنگ 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 ہوتا تو کیا آتا سنگی ہوتا ٹھیک ہے تیج کیا ہے تیج سنگیا سرنام کریا وشیشن کریا وشیشن کریا وشیشن نہیں نہیں کریا وشیشن ہاں بیڑا یہ یہ کٹھا یہ ہے یہ سہی ہو گیا تو تیرے نمبر کتنے ہوگی ایک دو تین چیار پانچ سہ سات آٹھ نو دس سیار باراتی رنگ رنگ رسول رنگ سہ سات ککشا پرک دیتے ہوئے بچے اندی بیاکرن کے سامانے پرسن رنگ رنگ دیتے ہوگی یہ برگت کا بہت بڑا پیڑ ہے یہ کھیل کا میدان ہے وہ بچے آ رہے ہیں مدلے میں وہ دیکھو بچے نا درازے سے یٹ سے کیونکہ یہ ویدیا کا پرانگن ہے تو بچے وہیں سے اس ماں کو نمن کرتے ہیں وہ بچے ہیں سکول کے چھٹی ہو گئی اور وہ جا رہے ہیں دو دو تین تین چار چار کلومنٹر تک وہ پیدا چل کر آتے ہیں اور تیسری کلاس کا بچہ پہلے کلاس ہوڑے بچے کے بائیگ اٹھا کر کہ اس کو خود کو کبھی گوددی موٹھا کر بڑا سنگرس کر رہے ہیں باڑ میر کے بچے مٹی کے برتن میں سبجی کیا بات ہے یہ کڑی بندی ہے مٹی کے برتن میں بہت ہی بڑیہ رہتی ہے یہ اور خراب بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پوشٹک تا برقرار رہتی ہے سو پرسنٹ آبے یہ دیکھ گائے کا بیل دادہ کا دادی لڑکا لڑکی لڑکا اور عورت آدمی یہ تو ٹھیک ہے پر یہ دیکھ ماتا کا پیتا یہ دیکھ دیان سے سن یہ پی چھوٹا آئے گا پیتا پی بولتے ہی تا بولوں گا پیتا 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 ٹھیک ہے نا اور یہ پیتا ویچائے پیتا ہے ویدود پیتا ہے تو گڑپڑ ہوگی نا یہ ہوگی نا سمجھ میری جہاں یہ بہتی بڑیہ کی ہے سڑک پر چلنے والے بس جیپ کار تانگا اونٹ گاڑی اور جل میں ہے جہاز اور ناؤ اور وائیو میں ہے آوائی جہاز اور ہیلیکوپٹر یہ پھول ہے یہ گائے ہے یہ ریل گاڑی ہے اور یہ تیتلی ہے انوسوار وے انوناسی کا پریوک کرو تو چھوٹیاں ویری گوڑ پنک جھنڈا اور کھڑکیاں شاندار کام ان ورنوں سے شروع انوالے دو دو سو دونانے کیسے کا مل کیسے کا بوتر اسی پرکار کھے سے کھرگوش کھے جڑی واہ آو سے عورت یہ کیا ہے اورنا کیا ہوتا ہے بیٹا بتا ہنس کیا رہا ہے عور لکھ دے چید ہے عور ٹھیک ہے عور آسے آم آدمی پیسے پاپا پتنگ واہ کیا بات ہے ان کے رنگو اشواد بتانے ہیں آم پیڑا ہوتا ہے مٹھا ہوتا ہے جلے بھی پیلی ہوتی ہے پیلی ٹھیک ہے نا تربوز ہرا ہوتا ہے اور مٹھا ہوتا ہے دودھ سفید ہوتا ہے مٹھا ہوتا ہے واہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ انیس ور بیس ویری گوڑ کمل اور گلاب گائی بکری دو جنگلی سیر آتھی واہ دو دودھارو پسو گائی بینس واہ دو پکسی مورت ہوتا واہ کیا بات ہے آم اور نار دو پھل دو سبجیاں ٹمٹر آلو گندہ بڑا بکھاری بابا بھیک مانگ کر کھاتا ہے تنک نیسرم آتا ہے موٹا ہوتا جاتا ہے بولو ایک بار گندہ بڑا بکھاری بابا بھیک مانگ کر کھاتا ہے تنک نیسرم آتا ہے موٹا ہوتا جاتا ہے گندہ کون ہے بھیک مانگ باتا گندہ کیوں ہے بھیک مانگ بکھاری کیسے کھاتا ہے بھیک مانگ بابا سرم کس کونی آتی بھیک مانگ آہ یہ گھر تنک نیسرم آتا ہے اس نے تو لائن نی لکھ دی لائن نی لکھ نی اُتھا لکھنا ہے اس کا شرم کس کونی آتی بھیکاری بابا کو بھیکاری بابا کو بابا کو ٹھیک ہے اب یہ کریا کویتہ میں جن سبدوں کی انت میں تا آ رہا ہے تا ان کو چھانٹ کے لکھنا ہے یہ رہا کھاتا سرم آتا ہوتا جاتا کھاتا سرم آتا ہوتا جاتا واہ گوڈ very good کیا بات ہے شاندار کام کیا ہے بیٹھا نے منیش چودری بڑے کام کیا ہے بیٹھا تنہیں یہ یہاں چندری بندو گلت لگا دیا یہ بہوچن ہو گیا اس کو اٹھانا ہے صرف چویا ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے نا یہاں لگانے سے کیا ہو جاتا ہے بہوچن جیسے ندی ایک ہے بہوچن بڑھائیں گے تو کیا ہو جائے گا ندیا بہوچن گئے تو اوپر کیا جائے گا چندر بندو اور جہاں چندر بندو آ کر یہ آ جاتا اسے پہلے والی ماترہ کیا ہوتی ہے ندی چھوٹی ہو جاتی ہے یہ بڑی تھی نا ندی یہ چھوٹی ہو جاتا ہے ایسی لیڈے کی یہ بڑی ماترہ ہے اب لڑکیاں کریں گے تو کیا ہو جائے گا چھوٹی ماترہ یہ کی چھوٹی ہو جائے گا شاندار یہ دیکھ جہاں 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 ان کے یہ کومہ لگا ہونا ان کے آگے کومہ تو پھر یہ تو انہیں اتر لکھا ہے بس کار جیپ اونٹ گاڑی تنگا تو ان کے بیچ میں کومہ آئے گا سمجھے ہی بات ہے الفیرام بولتے ہیں یہ لگانا ہے بیچ میں ٹھیک آگے سیدھان رکھنا سمجھے ہی بات ہے یہ دیکھ یہ ناو اور جہاج اور یہ ہوای جہاج اور کومہ لگا آگے لکھنا ہے ہیلیکوپٹر بھی نہیں چلتا گیا ہوایو میں ہیلیکوپٹر یہ بھی تو لکھنا تھا نا بول گئی کیا ہی کیا وہ بول گئی بولنا نہیں ہے یہ انسوار بندی کو بولتے ہیں انونا سکچندر بندی کو بولتے ہیں تو یہاں لگانا ہے چھوٹیاں پانک جنڈا کھڑکیاں یہ لگایا ہے نہیں یہ تو کیا ہے نہیں کر اس کو بیچ میں کیسے چھوٹ دیا یہ کر کیسے لگائے گی دیکھتا ہوں میں بول کے لگا دیکھا چھوٹیاں چندر بندی پانک پر بندی جنڈا پر بندی اور کھڑکیاں پر چندر بندی شاہنی ہو گئی یہ بیل گائے کا لنگ بدلنا ہے تو بیل ہوتا ہے ایک ماترہ نہیں دو آئے گی بیل ہوتا ہے لتا جیسے کاکڑیا کی بیل ہوتی ہے نا بیل کاکڑیا کی وہ اور یہ کہتا ہے بیل اس کے اوپر دو ماتر آتی ہے بیبا بی بی بو بو بے بائی بیل بیل ہوتا ہے سانڈ کہتے ہیں کئی تو اس کو اور کئی کہتے ہیں بلد ٹھیک ہے نا یہ اور یہ ہوتا ہے بیل بیل اور بیل ٹھیک ہے آ بیل مجھے مار بیل میگوا موسیقی 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 کو دیوتا کہتے ہیں اسور کہتے ہیں درتی کو ماتا کہتے ہیں یہ ہماری کلچر ہے یہ بارتیہ سنس کرتی ہے پپل کے پیڑ میں پانی دینا گھر میں آنگن میں تلچے لگانا ان ساری باتوں کو وہ اندیشاث بولتے ہیں اور یہ ان کی گلتی نہیں ہے یہ گلتی ہے ویدرمی لوگوں کی ویدرمی لوگ جو ہیں وہ بارتیہ سنس کرتی کو نیچہ دکھانے کے لیے اس طرح کے پرپنس کرتے ہیں اور ہمارے بارتیہ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں ہمیں پرکرتی بہت کچھ دیتی ہے اور جو دیتی ہے اس کا ہمیں رینی ہونا چاہیے تو پرکرتی کی رکشہ کرنا ان کو پوجھنا یہ ہمارا نیتی کرتے ہوئی ہے دیوتا اور کس کو کہتے ہیں دو شبد ہے راکشس اور دیوتا جو آنی پہنچاتا ہے وہ راکشس ہے جو کچھ دیتا ہے پننے کرتا ہے اچھے کارم کرتا ہے سیوگ کی پرورتی رکھتا ہے وہ دیوتا کے سمانے تو یہ میں بہت کچھ دیتے ہیں ہمارے لئے تو اس ورطلے ہیں سوریہ کے بنا تو جیو نہیں نہیں رہے گا نا تو سوریہ کو دیوتا کہہ کر پوجھنا یہ ہماری سنسکرٹی کا حصہ رکھتا ہے سبھے ڈیلی تین منٹر ٹہلی ہے یہ تو بزرگوں کے لئے ہے یوہاں کے لئے ہے پانچ کلو میٹر ٹہلی ہے سبھے ڈیلی تین منٹر ٹہلی ہے یہ تو بزرگوں کے لئے بڑا اندہ آتا ہے فریس ہو گئی دماغ ترو تازہ ایک دم سے اور دن بھر بڑا چوشتی کے ساتھ بھیٹھتا ہے سبھے اٹھ کر کے شروعات کیجئے گھومنے سے سبھے اٹھ کر کے آپ سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ ایک گرم پانی کے دو گلاس وہ بھی بیٹھ کر چوشکی چوشکی سے چائے کی طرح ہے اس کے بعد آپ فریس ہو جاؤ گے آرام سے فریس ہونے کے بعد آدھی بھی مریان دور ہو جاتی ہے اور دوڑنے کے بعد آپ یوگا کیجئے یوگا کا ویڈیو دیکھیں آپ میں جو یوگا کرتا ہوں سوے سوے وہ دیکھیں یوگا پڑھنا ہے ہم آلشے کرنے سے بہت کچھ کھو دیتے ہیں پھر ہم رہتے ہیں کہ زندگی میں اب کچھ نہیں کیا اس لئے پہلے آلشے کو تیاک دو اپنے شریر کے لیے آدھا گھنٹہ دو دھوڑے ہم ساتھ ساتھ میں بڑھانند آتا ہے سوہ سوے اٹھ کر کے دھوڑتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ہمیں جندہ ہے اور دیر سوہ اٹھ کر اٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہم ابھی بیوشی میں اٹھتے ہی تازگی آ جاتی ہے اور یہاں کی اکسیدن ویسے بھی شد ہے وہ سامنے سے ہمارے ڈپٹی ساہب آ رہے ہیں ایک تو ہمارے سٹاپ ساتھی ہیں جگدیس جی اور ایک جگو رام جی پونیا ڈپٹی ساہب ہیں وہ آ رہے ہیں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ہم سے پہلے چلے گئے تھے میں نے بتایا تھا نا ابھی تھوڑ دیر پہلے کی میں تھوڑ لیٹ ہو گیا تھا تو وہ ہمارے ساہب آ رہے ہیں مورننگ واک کے پکے ہیں یہ ساہب تھوڑا دوڑو ساہب تھوڑا دوڑ کے آؤ الکال کا دوڑو ساہب یہ مارے ڈپٹی ساہب ہے ٹائم کے بہت پینچول ہیں اور اس کے ساتھ جگدیس جی ہے مارے سٹاپ ساتھی ہم کو پیچھے چھوڑ گئے یہ آج جلدی اٹھتے ہیں یہ تو یہ ساڑی پانچ اٹھ جاتے ہیں ہم تو چھے ساڑ چھے اٹھتے ہیں یہ شروع دے ہو چکا ہے پرن اب آپ کو ایک گتیوٹی بتاتا ہوں جب سوریدے ہوتا ہے تو اس کو کم سے کم ایک دو منٹ نہ ہارنا چاہیے اس سے آنکھوں کی ورجس ہوتی ہے آنکھوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے جیسے آپ ورجس کرتے ہیں تو آتوں سے پسپ کرتے ہو تو یہ چیزیں مضبوط ہو جاتی ہے دوڑنے پہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں اسی پرکار آنکھوں کی بھی ورجس ہونے چاہیے تو سب سے زیادہ آنکھوں کو جور آتا ہے ورجس ہوتی ہے دور کی چیزیں دیکھنے سے اور سوریہ سے دور کوئی ہے نہیں تو سوریہ کو شبا شبا نیارنا چاہیے پہلے ایک منٹ تک دونوں آنکھوں سے ایک ٹک لگا تا یہ مٹھی دانہ ہے رات کو ادھا سچمچ ایک سمچ اس طرح کا پانے میں بھگو دو بھگونے کے بعد یہ ایسے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کھا لو سیدھائی اور جوئی پانے پیلو اور یہ ہے دالچنی پاوڈر ادھا سچمچ لو اس کو اور اس کو پٹوریو میں ڈالو اس کے بعد اس میں شہد ملاؤں دیشی یہ دیشی شہد ہیں یہ تھوڑا کم ہے میرے پاس ہے نئی بوتل لانی پڑے گی یہ ایک چمچ ناپ کر کے آڈیا ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اس کو فینٹنا ہے چمچ سے کئی دیر تک اس کو فینٹتے ہیں تو یہ ایسے ہو جاتا ہے چمچ سے فینٹو اس کو چترے سے بوتی کن کریے بوتی کن کریے انسوار بوتی ہیں بندو کو اور انوناسک چندر بندو کو اور ویسرگ یہ ہے ٹھیک ہے تو ان سبدوں کے آگے لگانا ہے چھانٹنا ہے تو انسوار والے کنچن سمپرک کنچنچل گنگا پنکھا سنترا اور انوناسک چاند موہیں اونٹ آنکھ بڑی ہے ویسرگ دکھ آتا ہے پرائے پراتیکال پونے ہیں ویری گوڈ پھرے نیم چھب دوں پر انسوار انوناسک لگانے ہیں انسوار کا مدلب بندی لگانی ہے انوناسکا مدلب چندر بندو لگانی ہے تو جنگ بندی آئے گی یعنی انسوار آئے گا ہسنا پر چندر بندو آئے گا یعنی انناشک آئے گا چندہ پر انسوار گنٹہ پر انسوار چاند پر انناشک جنڈہ پر انسوار نیند پر انسوار آنگن پر انناشک آندی یہ غلط کر دیا آندی پر انسوار نہیں آئے گا انناشک آئے گا چندر بندو آئے گا چندر مہا پر ان سبدوں میں مول سد بتانے تو اے سفل تا تو یہاں تا الگ ہو گیا سفل مول سفد ہے تو تو نے یہ گلت کر دیا یہاں پرتی کھول تا تو پرتی اپسرگ ہے جیسے پرتی دین پرتی ورس پرتی ماہ ایسے تو تا پرتے ہیں تو یہاں کھول مول سفد بچ گیا یہ دو گلت ہو گئے در ruined یہاں اپسرگ چھانٹی ہے تو کو مارگ میں کو اپسرگ ہے مول سفد ہے مارگ اور سولےک میں سو اپسرگ ہے مول سفد ہے لیک ہے یہ بڑیا کیا ہے اب پرتیا چھانٹیے مانو تا اب یہ دیکھیں مانو تا یہاں تُو نے تا چھانٹ لیا مانو مول سفد ہو گیا تو یہ تا یہاں چھانٹنا تھا نا اے الگ ہو جائے گا تا یہاں ہوں تو سفل مول سفد ہو گیا ساماجک میں ایک جڑا ہے ساماج مول سفد ہے جگڑا لو میں آلو جڑا ہے اور جگڑا مول سفد ہے آلو میں نے بتایا تھا کہ آلو اگر بڑا لو لگاتے ہیں آلو بڑا لو تو یہ تو سبزی بھالا ہو گیا پیٹیٹو ٹھیک ہے چھوٹا لو ہے یہ سبز نہیں ہے سبزانس ہے یہ کوئی سبز کے ساتھ جڑتا ہے جیسے جگڑا لو دیالو کرپا لو اس طرح سے جاپان جاپانی تو جاپان مول سفد ہے یہ آگیا بڑی ہے اچھی بات ہے پھر ہے بھائی بہن کا تیوان رکشہ بندن جو کھیتی کرتا ہے کسان جو ڈرتا نہیں نیڈر جو پڑا لکا نہیں انپڑ جو نیم کے انشار ہے نیم آنشار جو شرماتا ہے شرمیلا انترسپٹ کرنا ہے جلد بادل جلد کمل دن وار اور دین گریب دو دو پریوچی پریوچی کیا تیوان بتا ایک ہی چیز کے کئی نام ہاں ایک ہی بستو کے کئی نام جیسے دھرا درتی بھومی پرتوی اچلا ہنا وسندرا وسودا بھو یہ ویری گوڈ تو درتی کا بھومی اور پرتوی صحیح کیا ہے آکاس کا گگن اور امبر گنگن اوپر بندی گلت لگا دی گگن انترکس امبر ٹھیک ہے پوشپ کا پھول پھول کا پوشپ اور سومن چاند کا چندرمہ ہیماشو ٹھیک ہے کارکچنوں پر گوڑا کرنا ہے رام کا بھائی تو کھا آگیا مون کی چھت کی آگیا پر چارپائی پر لیٹا ہے اس کی یہ کی نہیں لگائے باتترا رام کی مون کی اس کی تو یہ کی بھی کارکچن ہے گائے کا اس کی ماں گائے کا دودھ نکالنے کے لیے گھر پر گئی تو کھا کے لیے یہ کے لیے ساتھ آئے گا الگ لگ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے پھر بہوچر مرانہ ہے مٹھائی مٹھائیاں یہ ای بڑی ہے یہاں لگائیں گے تو چھوٹی آگیا ویری گوڈ ٹولی ٹولی میں لی بڑی ہے یہاں لگائیں گے تو چھوٹی ہو جائے گا ٹولی آگیا آ رہا ہے تو ایک آتی آ رہی ہے تو جادہ ہو جائے گے بھوچر مالا مالائیں چیز چیزیں اوپر بندی آئے گے بندوک بندوکیں اوپر بندی آئے گے سوائیں روٹی روٹیاں ٹھیک ہے تد بھو روپ لکھنے دودھ راتری کا رات کن کا کان ہست کا ہاتھ ناسی کا ناک اگنی آگ ویری گوڈ دعا کے چھانٹ رہا ہے سوریس آج پر جائے گی جائے گی نہیں جائے گا ویری گوڈ وہ ہے دوڑتی ہوئی دوڑتی ہوئی تو پاس آئی یہ سہی ہے اب سنگیہ سبتوں کو الگ لگ کرنا ہے خوشی پرسنتہ بچہ رمیش سنیہ بچپن لالچ بالک پیڑ سورج گریبی چیتا چنٹا ہولی پستک ہمالے گنگا دکھ پہاڑ ہوا پانی کروڈ لالچ سوشیلا چھتر ہریالی جائپور اکھوار تو اس میں ویتی وچک تو ویتی وچک میں آگیا رمیش سورج ٹھیک ہے ہولی ہمالے گنگا سوشیلا جائپور 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 بچہ بالک پیڑ چیتا پستک پہاڑ ہوا پانی چھتر ہریالی ہریالی جو نا بھاوچک میں آئے گا ہریالی کیا ہے بھاوچک میں آئے گا ہریالی ٹھیک ہے یہ تھوڑا دیان رکھنا پھر بھاوچک میں تو نے لکھا ہے خوشی پرشنتہ سنی بچپن لالچ گریبی چنتہ گنگا کہاں سے آگیا گنگا تو یہ آگیا نا دکھ یہ ٹھیک ہے کرود ٹھیک ہے چالا کی ٹھیک ہے ایک دو گلتی ہوئی ہے باکہ ٹھیک ہے تری کو سنگی آرہی یہ بڑی ہے ویشیشن اور ویشیش ویشیشن ویشیشتہ دکھانے والے اور کس کی دکھا رہے وہ ویشیش ہے تو سیتہ سندر لڑکی ہے تو ویشیشن سندر ہے اور ویشیش لڑکی ہے باٹ بڑا دیس ہے تو بڑا ویشیشن ہے بارت نہیں دیس بڑا دیس ٹھیک ہے نا پھر ہے میں نے تاجہ فل کھائی تاجہ فل تو تاجہ یہ ہے اور فل very good تم سب میرے اچھے مطروں تو یہاں ویشیشن ہے اچھے اور مطر ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ہوا تھا یہاں دیان دینا بارت لگ دیا تو بڑا دیس تو دیس سے پہلے آگے نہیں تو بڑا جگہ بہت اچھا کام کیا ہے شاندار اب یہ ہے بھین سبتوں پر گھوڑا کرنا ہے تالاب پہاڑ ندی جرنا تو پہاڑ ٹھوس ہے تالاب میں پانی ہے ندی میں پانی ہے جرنا میں پانی ہے تو یہ الگ ہو گیا پہاڑ ٹھیک ہے مچھلی آتھی کھرگوش چتہ تو آتھی کھرگوش چتہ یہ تو چوپایا ہے چیار پہ ہوتے ہیں اس کے مچھلی جل یہ جیو ہے یہ الگ ہو گیا یہ جل میں نہیں رہتے ٹھیک ہے پھر ہے چڑیا مچھر کوئل توتا تو توتا کوئل چڑیا یہ پکشی ہے اور مچھر پکشی نہیں ہے ٹھیک ہے کیٹ پتنگوں میں آ جاتا ہے مٹر آلو ٹماتر آلو یہ دو بار چھپ گیا میسپرینٹ ہو گیا یہ آلو کی جگہ یہاں آم لکھنا تھا آم یہ تو نے چھوڑ دیا چل ٹھیک ہے تو اب مٹر سبجی ہے ٹماتر سبجی ہے آلو سبجی ہے تو آم پھڑ ہو گیا یہ الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے سانی میں دے گئے وڑنوں سے سبد بنانی ہے تو یہاں دیکھو مکہ ہاں نا ویری گوڈ پتہ یہ پتہ ہو گیا ٹھیک ہے نا پھر مچھر یہ ہو گیا ٹھیک ہے دم دم لینا یعنی تھوڑا سانس لینا دم دم گوٹتا ہے آنا تو دم تری شول تری شول ویری گوڈ لسی یہ لسی ہو گیا دم تو نکرک ہے نا ٹھیک ہے میں ان دیان نہیں دیا اور نیب ہے نب نب ہوتا ہے آکاس نب آکاس یہ دوار آدھا دے وار اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں نیچے پیر میں ڈال کر کے دوار ٹھیک ہے اب یہ دیکھو ویلوم سب دیکھنے ویلوم کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے کا اُلٹا ارث میں اُلٹا ویپریت ہوتے ہیں نا ویپریت رات کا دن سندر کا اے سندر گندہ بھی لکھ سکتے ہیں اے سندر ہو گیا باسی کا تاجہ ایک تو باسی چیز ہوتھی نا پرانی کل کی اور تاجہ خوشبو بدبو پرسن اے پرسن بڑا چھوٹا ہار جیت ستے آستے پرسن اُتر سوال جباب شاندار سامراغ سامراغی گے گینی نا سامراغی ٹھیک ہے نانی نانا پنکھا پنکی بھائی بہین بہین نہیں ہوتا یہ تھوڑا دیانہ کنا بہین ہوتا ہے بہین ایکی ماتر آتی ہے بہین نہیں بہین بولچال میں بولتے ہیں گر پر بہین میری بہین ہے ٹھیک ہے نا اور ہندی میں کیا لکھتے ہیں بہین بہین کبیتری کیا لکھ گیا کبی کا ہوتا ہے اگر کوئی کبیتہ لکھنے والا آدمی ہے تو کبی ہو گیا دیکھو ادھر دوبارہ دیکھ لو گھر کرو ایک کبی تو آدمی ہوتا ہے اور اور تو تھی اس کا لنگ بدلیں تو کبی نہیں آئے گا کب آئے گا کب 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 پھر ییتری کب ییتری بولو کب ییتری کب ییتری لیکک لیکی کا یہ صحیح ہے سریمان سریمتی ٹھیک ہے دیوی دیوتا دیوی کا دیوتا آدھیاپک آدھیاپی کا ٹھیک ہے وچن بدلنا ہے لڑکی لڑکیاں ندی ندیاں پنکہ پنکے کتا کتے آتھی 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 ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آدھیاپک آدھیاپک گھن آتا ہے آدھیاپک آدھیاپک گھن ہے گھن کئیچے سر کچھ سبدوں کے بہوچن نہیں بنتے ان کا بہوچن بنانے کے لیے گن ورگ ورند یہ لگاتے ہیں چلو میں آپ کو کچھ سکھاتا ہوں ایک بار اس کو پورا کر لیتا ہوں اس کے بعد میں یہ پریواسیں لکھا کر کے بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے بوڑ پر اتار لینا پتنگ پتنگیں لہر لہریں آ پتنگیں لہریں ٹھیک ہے سنمیار ہے بہوچن مناتے ہو بہوچن مناتے ہیں تو ایک تو تہاں جیسے ہے ایک اچھن میں ہے ایک اچھن میں اور ہے یہ بہوچن میں ہے تو بہوچن مناتے ہو بہوچن کا روپ آ جاتا ہے پیڑ ہمیں اکشن دیتے ہیں دیتا ہے تب تو ہے آ جائے گا اور زیادہ دیتے ہیں تو بہوچن میں یہ آ جائے گا ٹھیک ہے پرارتنا تو جیس بھی سبد کا واقع میں پریوک کرتے ہیں تو اس کو انڈرلائن ضرور کر دیا گروہ تاکہ پتہ لگ جائے کہ اس سبد کا کیا ہے اگر میں یہاں لگ دیتا ہے اوکسیزن تو اس کو انڈرلائن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر ہے پرارتنا صبح ہے بھگوان سے پرارتنا کرو ٹھیک ہے اس کو انڈرلائن کرنا ہے خوشی مجھے آج خوشی ہوئی ہے خوشی ہے تو خوشی کو انڈرلائن کرنا ہے انہیں ملا کر نئے سبد بنائیے تو ماں کے بھائی ماما ٹھیک ہے اور پتہ کے پتہ یہ ہوگیا دادہ ٹھیک ہے یہ بھائی گل چپ گیا تھا پتہ ہونا یہاں پتہ کے پتہ دادہ ٹھیک ہے اور پتہ کے چھوٹے بھائی چاچا ویری گود اور یہ کہہ ماں کے پتہ ننا یہ سہی کیا ہے دودھ دینے والے بکری اڑنے والے چمگادر جنگلی پسو چیتہ جلیے جنتو مگرمچ جلیے ہوتا ہے مگرمچ ہے یہ ٹھیک ہے اب کسی ویکتی تو چاند کن جاتے کہ نام کو کیا کہتے ہیں سنگیا اور سنگیا کے اسطان پر کام آنے والے سرونام اور ویشیش تا دکھانے والے ویشیش سین یہ جگہ کم تھی آئیسلی میں نے سوٹکٹ میں لکھا ہے پر آپ سمجھ گئے بڑیہ لکھا ہے سیندار جگہ زیادہ ہوتی تو میں یہ لکھتا پریواسہ لکھو بہید لکھو جگہ کم تھی یہ ختم ہونے والا ہے پیج کریا کی پریواسہ لکھو اور بہید لکھو تو وہ سب جو کسی کام کا ہونا یا کرنے کا پتہ چلتا ہے کریا کہلاتے ہیں ویڈ گھوڑ کریا کی بہید اکرمک اور سکرمک یہ تھوڑا ماترہ گلد رگا دی یہ کیا ہوگئے یہاں رہ لگا ہے تو یہ ارک مک اب یہ دیکھ سرک مک سرک مک نہیں کرم دیکھو کرم کریا کا پھل پڑتا ہے وہ اس کو کرم بولتے ہیں تو اب یہ کرم ہے نا کرم اب اس کے ساتھ جوڑ دو اے کرم اور سہ کرم اے کرم بینا کرم کے سہ کرم کرم کے ساتھ تو اکرمک اور سکرمک یوں لکھنا ہے کرم اکرمک سکرمک ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ماترہوں میں گلتی نہیں کرنے دیر دیر ایک ایک سمتر گھوڑ کرتے ہیں تو گلتیاں دور ہو جاتی ہے اب یہ یہ بڑیا کیا ہے تو نے اب میں یہاں لکھتا ہوں اور آپ کو کیا کرنا ہے اپنے گھر پر پاپا ممی جو بھی پڑا لکھا ہے بڑا بھائی ان کو پڑا کر یہ دکھا کر کے اور یہاں سائن کرا کے لانے میں لکھتا ہوں یہاں پر سریمان ابھی باوک مہودے نمسکار آپ بھی گھر پر بچی کو تھوڑا سمی دیا کریں اسے روز پوچھا کریں کی آج ویدیلے میں یعنی سکول میں ویدیلے میں کس کس ویسے میں کیا کام ملا ہے کس کس ویسے میں کیا کام ملا ہے یہاں پاپا کس ہے نکرائی لانے ٹھیک ہے اب آؤ کس کا نام انوشوار میں تو بندی ہے دور سمی اتنا فرق پڑتا ہے چیتا دیکھو تین سب دہیے ادھے دیکھو ایک تو ہے چیتا یہ بولتے ہیں سو سیہ یعنی جو کوئی ویکتی مر جاتا تو وہ لکڑوں پر اس کو سلاتے تو اس کو بولتے ہیں سو سیہ چیتا بولتے ہیں اس کو جہاں پر آگ سے اس کو جلاتے ہیں مرت ویکتی کو مرت ویکتی کو جلاتے ہیں نا وہ اور اب اس پر بندی لگا دیں گے تو یہ ہو گیا چنتا فکر ہے کہ جیسے ہمیں پیپر کی چنتا ہوتی ہے وہ چنتا اور اگر بڑی چیہ کر دیں گے تو یہ ہو گیا جنگلی جانور چیتا سیر چیتا یہ تو ان کو دھیان رکھو تین سب دیں یہ یاد رکھنا آگے سے غلط مت کرنا ٹھیک ہے گھٹا گھٹا یہ الگ لگ سب دیں گھٹا تو ہو گیا بادلوں کی گھٹائیں ٹھیک ہے نا اور گھنٹا دانت اس پر چندر بندو آئے گا جنڈا پر بندو آئے گا نیند پر بندو آئے گی ایک اور سنو اس پر چندر بندو آئے گا اس پر چندر بندو آندھی پر چندر بندو اس پر چندر بندو بندو آئے گا چاند پر چندر بندو آئے گا ٹھیک ہے اب ان سبدوں میں مول سبد بتانے تو اے اپسرگ ہو گیا تا پرتے ہو گیا سفل مول سفد ہو گیا تو تنہیں تا تو اٹھایا تھا نا تا تو اٹھا نا ہے پرتی کول تو پرتی اپسرگ ہے تا پرتے ہے کول مول سفد آ گیا تنہیں کیا لکھ دیا یہ اب اپسرگ بتاؤ تو کو پہلے جڑتا ہے وہ مارگ تو مول سفد ہے اپسرگ پہلے نہیں جڑتا گیا وارے وار مارگ تو کیا مول سفد ہے اور کو پہلے جڑے یہ اپسرگ ہے اس میں سو اپسرگ آ گیا لیک تو مول سبت ہے تو انہیں پڑھا نہیں گیا مول سبت تھوڑی چھانٹا تھا سو چھانٹا تھا سو یہ تو مول سبت ہے اب نملک میں پرتے چھانٹنا ہے تو مانو پرتے بعد میں جڑتے ہیں تو تا آگے تا تیری یا تو آیا نہیں تھا کہ جب میں نے بورڈ پر قرائے تھا نہیں آیا تھا روز آیا کر سکولہ سے پارنے پڑے گی اب ساماجی کا نا تو اس کو ساماج جو روز آتا ہے روز سنتا ہے بورڈ پر سمجھے وہ تو چھٹکی میں بتا جاتا ہے اور ایک جڑتے ہی مول سبت ہے پریورتن آتا ہے بتایا تھا کیا تو جگڑالو میں اور یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ دیکھو جگڑالو میں لو چھوٹا ہے نا تو یہ پرتے اور آلو بڑا لگا دیتے ہیں نا تو یہ غلط ہو جائے پھر یہ سبجی وڑا آلو ہو جائے گا جاپانی کیا کر دیا بڑی ای آئے گا جاپان میں ای جڑا ہے جاپان جاپان ٹھیک ہے اور جو کھٹی کرتا ہے کسان جو ڈرتا نہیں بھول گیا تھا گیا جو پڑا لکھا نہیں ہے جو نیم کی انشار ہے یہ تو نکل لام لگا دیتے ہیں نکل لگی پکڑ لیتا ہوں میں نکل کرنے والے کو کیونکہ جب نیدر نہیں بتا تو یہ نیموں سر مرک کیسے پتا ہے اتنا تا دماغ ہے میرے میں یہ تو مارک کس کی نکل ماری تھی غلط بات ہے کوئی نہیں آئے تو چھوڑ دیا کرو پڑوسی سے پوچھنے کی بجائے تو مجھ سے پوچھو اس سے زیادہ بڑیا سمجھاؤں گا ٹھیک ہے نکل نہیں ماننا جو شرماتا ہے شرمیلہ کیا بولتے ہیں اس کو شرمیلہ شرمیلہ سبدوں کا انتر سپسکنا ہے جلد بادل اور جلد کمل دیکھو ایک چیز بتائی تھی میں نے دے دینے والا اور جلد جنم لینے والا یہ بتایا تھا تو جیسے پانی ہے پانی تو اس کو کیا کیا بولیں گے جل جل واری نیر امبو یہ بولتے ہیں نا آپ دیکھو یہاں دے لگائیں گے نا جلد تو جلد دینے والا یہ بادل کے بن جائیں گے واری دبادل ہو جائے گا نیرد بادل ہو جائے گا امبو دبادل ہو جائے گا اور دینے لگائیں جل لگائیں تو جائے گا جنم لینے والا جلد جل میں جنم لینے والا یہ کمل کے بن جائیں گے واری جے کمل کے نیرد کمل کے امبو جن کمل کے تو ایک کے یادکتے تین کے ہو جاتے ہیں دین دین اور دین گریب یہ گریب لکھنا تھا کیا اُلٹا لکھ کیا لکھ دیا تنے دین تو ہوتا ہے وار اور دین ہوتا ہے گریب یہ تو بہت بار بتایا ہے میرا کتنے بار بتایا تھا بہت بار پانچ سب بار بتایا ہے بہت بار بتاتا ہوں اب یہ دو دو پریوا چی لکھنے پریوا چی کیا ہوتے ہیں ایک چیز کے کئی نام تو درطی کے درہ بھومی پرتوی اچلا بھو وسندرہ وسودہ جمین آکاس کا آکاس کا پاتال یہ تو اُلٹا کر دیا تنے ویلوم بنا دیا آکاس کا ہوتا ہے آسمان امبر ٹھیک ہے اب اس میں دیکھ پندر ہوا پر سنے بھین میں شبدوں پر گولہ کرنا ہے بھین ملے یہ چیار درکین میں سے جو الگ دیکھے وہ تالاب پہاڑ ندی جرنہ اس میں الگ بتا ندی نہیں پہاڑ پہاڑ ندی پانی والی ہے جرنہ پانی والا ہے تالاب پانی والا ہے تو پہاڑ الگ ہو گیا اب کی بار کوئی بولنا اسی کو بتانے دینا مچھلی آتھی خرگوش چٹا سوچ لے تھوڑا سوچ لے مچھلی آتھی خرگوش چٹا مچھلی ہاں مچھلی یہ جل میں رہتی ہے یہ درتی پہ رہتی ہے اب یہ اپنے آپ پڑ پہلے بجور سے پڑ مجھے سنا پڑ کر کے چڑھیا مچھلی آتھا کوئل 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 توتا توتا ان میں سے الگ کیا ہے مچھر مچھر ہے چڑھیا پکسی ہے کوئل پکسی ہے توتا پکسی ہے اور مچھر پکسی نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ الگ ہو گیا یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے نینے پرتیو گیتہ جت کرائے ہیں گیارہ ورشی ہے پرتیو گیتہ ہی تھی کھیل کود بچے خوش بہت ہے کھیل کود پرتیو گیتہ آجن آجن ہوا تھا ٹیو چھتر میں پانچ کھلتے پانچوں میں بہتائیو بتو بہتائیو شاباس ویری گوڈ ویل ڈن پانچوں میں کلاس آئیے کوئی ایسا بچہ تو نہیں راکیا کہ جس کو اے انار آ آم ای املی اور کہہ کھے گئے یہ نہیں آتے ہوں آتے ہیں سب کو لکھا کر دیکھ لوں تو لکھو میں میں مچھلی الگ لکھو میں کٹواں دے نے پہلی میں نے میں بولا تھا پھر دے بولا تھا پھر نے آگے لکھو گھے گھے لکھنا ہے کبھی آپ گھے لکھ دو گھے گملاہ الگ ہوتا ہے گھے ایک ہوتا ہے گھے ایک ہوتا ہے گھے رے 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 رتھ چے لے کوئی بتا سکتا ہے آپ نے کیا بولا ہے مدن گھر چل ہاں مدن گھر چل اب میں باد میں چیک کروں گا کس کا صحیح لکھا کس کا غلط ہے ایسے ہی اور لکھو پھٹا پھٹ لکھو چل نل چل نل پر دوبارہ بول رہا ہوں میں چل نل پر چل امی نے یوں بول دیا چل نل پر چل رتن نکل مت کر رتن نکل مت کر آؤ یہ تو سر لیب ہوتی آؤ گھر چے لیں چے چمچ اور لیں اب میں کچھ واقعے بولتا جاؤں گا ٹھیک ہے جن کے کٹھین سبد لگے نہیں لکھ پائے تو جو سرل سبد سنے وہ لکھ لینا اور جن کو سارا لکھنا آتا ہے وہ سارے لکھنا ٹھیک ہے لکھنا شروع کرو ایک 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 کھیت ایک کھیت ایک کھیت میں ایک دوبارہ بولو میں ایک کھیت میں ایک ہیرن 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 رہتا تھا ایک کھیت میں ایک ہیرن رہتا تھا ایک ایک کھیت میں ایک ہیرن رہتا تھا وہ بہت موٹا تھا وہے بہت موٹا تھا اس کے اس کے دو بچے تھے رام سوروپ کے تین لڑکے تھے رام سوروپ کے تین لڑکے تھے رام سوروپ کے تین لڑکے تھے بڑا لڑکا بڑا لڑکا جے پور رہتا تھا جے پور میں رہتا تھا بڑا لڑکا جے پور میں رہتا تھا وہ ہے ادھیاپک تھا وہ ہے ادھیاپک تھا اس کی لڑکی اس کی لڑکی سیما تھ سیما اس کی لڑکی سیما تھ اب پرسن لکھو پرسن پرسن ایک پرسن ایک لکھو موٹا کون تھا موٹا کون تھا اے بے سید بتاؤں گیا اے میں لکھو رام شروپ بے میں لکھو ہیرن سی میں لکھو سیما دے میں لکھو رام شروپ کا لڑکا رام شروپ کا لڑکا دوبارہ سنو موٹا کون تھا اے میں لکھو رام شروپ بے میں ہیرن سی میں سیما بے میں رام شروپ کا لڑکا دوسرا پرسن لکھو دوسرا پرسن لکھو ہیرن کو کون مارتا تھا ہیرن کو کون مارتا تھا ہیرن کو کون مارتا تھا تیسرا پرسن لکھو کسان کون تھا کسان کون تھا نام بتاؤ کسان کون تھا نام بتاؤ چوتھا پرسن لکھو جیپور میں کون رہتا تھا جیپور میں کون رہتا تھا پانچ ہوا پرسن لکھو رام شورو رام شورو سیما کا کیا لگتا تھا لگتا یہ ہے اور آپ کے میں نام بتاؤں گا آلگ الگ نام ٹھیک ہے نام بتاؤں گا اور اپنے نام یاد رکھنے اور جیسے نام بولوں وہ رومال کھانی ہے اس گہرے میں یہ رومال پڑی ہے اس گہرے کے اندر نہیں جانا ٹھیک ہے ایسے گھومتے رہنا ہے ایسے نام بولوں وہ جن سامنے والے کا ڈھیانٹ آگریشو لے کر بھاگنا ہے ٹھیک ہے اب بھاگنا ہے کیسے وہ بتا رہا ہوں میں آپ پارٹی کو اٹھا کر واپس اس پیڑ کے آت لگانا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ اٹھا کر کے اور اس پیڑ میں اسی پیڑ میں ٹھیک ہے یہ نیم کا پیڑ ہے میں نے تب لگایا تھا جب میں اس کل میں پہلی بار جو میں نے کیا تھا اس میں اٹھنا سی بتائی اٹھنا سی سی بتائی پہلے پاٹھ کا نام بتا پہلے پاٹھ کا بندنا تو بتا تیسرے پاٹھ کا نام بتا دے جیلوں کی نگری واہ اب ارتنا بتائی اٹھنا جیلوں کی نگری کسے کا ہے ڈھیک ہر میں باتا ڈھیکыпور باید نہیں پہلے ہے یہ ڈھیک ہ Сейчас میں ڈھیک ہوج也 ہوجا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے going have to buy اس کے پیڑے کرنا ہے چاہ Sansوں ڤینڈوں میں ڈھیک ہوجjae ڈھیک ہے پہلے borders کرنا ہے Iya ہر چکا رگ ک perígu نگری چکا رگھی ہیں کوئی ڈھیک نہیں ہے تھا آپ کوئی ہوج mayonnaise ڈھیک ہے بچے ہیں کہ یہ بچے ہیں آپ کوئی کیسےت کے لئیے ڈھیک ہیں آج ایک نیا کھیل سکھاتے ہیں نیا گیم کھیلتے ہیں یہ رومال رومال پڑی ہے اس کو اٹھا کر بھاگنا ہے یہ ایٹی میں اس کو اس پیٹ تک بھاگنا ہے اور یہ بیٹے میں اس کو یہاں تک بھاگنا ہے اور میں نام بولوں گا نام بولتے ہی دور لگانی ہے اور اس رومال کو اٹھا کر بھاگنا ہے اور جو دوسرا ہے وہ بھاگتے سمیں اس کے ہاتھ لگاتا ہے تو ایک ایک پوائنٹ ہوں گے تو شروع کرتے ہیں اپنے نمبر یاد رکھنا من نمبر بولتے ہی اور دورنا شروع کرنا ہے دونوں ساتھ آ گئے تو گومتے رہنا اور کوئی پہلے پونچ گیا تو لے کر بھاگ جانا تین ایک پوائنٹ ہو گیا اس ٹیم کا ویری گوڈ ہاں ساتھ ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ آتھ لگیا آتھ لگیا دو پوائنٹ ہو گئے ان کے وہاں تک جانا تھا نا رکھا کون بیچ میں بیچ میں رک گیا ہاں اس ٹیم کے دو پوائنٹ ہو گئے اس کے زیروہ بھی تک ہے ایک پونچ گیا پونچ گیا اس ٹیم کے تین اس کے زیروہ ارے انتظار نہیں کرنا لیتے ہی بھاگو پونچ ویری گوڈ ویری گوڈ اب کی بار پوائنٹ ویری گوڈ اس ٹیم کا ایک پوائنٹ ہو چکا ہے ایک تین ہاں دوبارہ تیار ہو ساتھ ساتھ بس چکا اور گلتی ہوئی رو گیا اس ٹیم کے دو نمبر اور اس کے تین یہ برابر آنے والی ہے سات پوائنٹ لانسٹ ہے جو سات پوائنٹ پہلے پورے کرے گا وہ جی جائے گا جو سات پوائنٹ پہلے پورے کرے گا وہ جی جائے گا پانچ ویری گوڈ ویری گوڈ کیا بات ہے دونوں ٹیموں کے تین تین جس کے سات پہلے ہوں گے وہ جیتے گا دونوں کے تین تین ریڈی دو ویری گوڈ ویری گوڈ یہ ٹیم آگے نکل گئی ہے ایک نمبر چار ان کے تین ہاں ریڈی تین چار چاہ بات ہے ان کے چار ان کے پانچ چار پانچ چاہ 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 ہاں ویری گوڈ سات پانچ پانچ ہاں ایک ویری گوڈ یہ ٹیم آگے نکل گی آگے نکل گی چھے پانچ چھے پانچ ہاں دو ویری گوڈ ویری گوڈ چھے چھے دونوں ٹیموں کے چھے چھے ہو چکے ہیں لاسٹ پوائنٹ ہے جو لے جائے گا وہ جی جائے گا خیار ٹیمی نیوار نینجی 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 سوکر ہے اس نے اس کیا ہے ہے اس نے نہیں ہے ہے ہاں 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 یہ ٹیم جیت ہواں شہاں شہاں عواز ایک ڈیتکے 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 آواز نہیں آئے آواز نہیں چب چب جو جان دو چھے پونچ گئی لگا دیا ہاتھ لگا دیا ایک نمبر ایک نمبر موسیقی 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 میتھی کی جائکے دار سبجی خوشگو آ رہی ہے ہنگے ڈالچینی پاوڈر الڈی وغیرہ اور سب کچھ اس میں پوشٹک چیزیں ڈالی رہی ہے گونکاری چیزیں ڈالی رہی ہے مست مست لسن ہیں کوئUNGاشی کلاس ہے گی یہ کوئructure کلاس کا ہے پہلی کا یہاں کنسی بھیٹھا ہے ہیلو ہیلو بیٹا ہیلو کر ارے واپ بیٹے نام بتا تیرہ نام کیا ہے یہ بندریا سے کسی ہے یہ دیکھ ڈال ایلو ہیلو کر ہیلو کر ہیلو کر ہیلو کر شباز کیا نام ہے نام بتا دی نام بتا بیٹا ہے منویر بہت سندر نام ہے بھی کونس کلاس ہے پڑھتا ہے کتنے سال کا ہو گیا ایسے دیکھ دیکھ سن اوپر دیکھ اوپر دیکھ ایسے بلی بول م centre اس کے معصر اوپر دیکھ بہت سيگسد محب زیاد اوپر دیکھ اوپر دیکھ اسے hurt